دیکھیں میں آپ سے ایک بات اور ارز کروں یہ جس انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں میں بھی انقلاب اور مشینے کی بات کر رہا ہوں اس سے مختلف بات نہیں کر رہا ہوں جو آج انقلاب کی بات ہیں تو بے پہندے کا لوٹا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا سر پہر جن کے خلاف انقلاب آنا ہے چور بھی کہندے چور چور والی بات ہے کہ وہ بھی شور مچا رہے ہیں چور 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 تاکہ ان کو پکڑنا جا سکے چور چوری کر کے بھاگتا ہے اس کے ساتھ چار آدمی اور چور چور بھی بھاگتے لگتے ہیں چور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ موظمہ میں ایک وقت گذر گیا یہ کام کرتے ہوئے ہم انگریدی میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا ویجنری کا بصیرت و بسارت دوربینی اور دور اندیشی مستقبل سے پوری آگئی حالات کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھنا دور تک کا منظر نامہ وعدے اور دو ٹوک ہونا اسی کو ویجن کہتے ہیں نا اسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایک عرصہ کام کرتے ہو گیا اور آپ کوئی محسوس ہوا کہ یہ اہل مکہ تو مانتے ہی نہیں یہ تو سنتے ہی نہیں یہ تو عمل کی دنیا اس دواری نہیں کرتے یہ تو خرب و جوار کے اندر ایک انکار اور مجسم انکار کے رویش پر چل رہے ہیں تو آپ نے ارادہ کیا اور رخ باندھا تائف کا کس لیے کہ کیا عجب کہ تائف کے لوگ اس پیغام کو قبول کر لیں اس سچ اور حق کے علمبردار بن جائے اس منکر کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کی عابیاری کریں اور کیا عجب کہ یہ محض دعوت اور پیغام جو ہے یہ ریاست بن جائے اہن ممکن ہے کہ یہ سلطنت قرار پائے یہ سچ اور حق جو ہے یہ با اختیار اور مختدر ہو جائے یعنی کیسی تمناہیں اور کیسی آرز ہوئیں اور کیسا ویجن اور کیسی زندگی کے ترجیحاتیں آپ تائف کا رکھ کرتے ہیں لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ اہل تائف نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے زیادہ تو بعد میں بھی اور اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں تنز اور تاریز کے الفاظ ہی ناکام ہو جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو انہوں نے کیا تھا اس پہ تو تنز اور تاریز نہ کھڑے کچھ اور نفذی جات کر کسی نے کہا کہ اللہ میں کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے تم کو نبی بنا کر بھی جائے قیقے تالیاں سیٹیاں شور مچاؤ اچھا تم کو نبی بنا کر بھی جائے اور اگر تم نبی ہو کسی نے کہا ایسے آدمی کو تو میں نہیں مان سکتا کہ یعنی نت نئے طریقوں سے آپ کے دل کو کچوکے دیئے گئے نت نئے حوالوں سے سب و شتم کے تیر آپ کی طرف پھیکے گئے یعنی سارا دن گدرا ہے دردر پہ آپ نے دستک دی ہر سردار کے پاس آپ پہنچے ہر جگہ آپ کو بیان کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے کلبے کی طرف بلا لیکن کوئی نہیں کہ جو ماننے والا ہو جو سننے والا ہو جو عمادہ ہو کر آپ کے ساتھ چلنے والا ہو اس حال میں جب آپ واپس لوٹنے لگے تو اہلِ طائف نے اسی پر بس نہ کیا جو کچھ کر چکے تھے بلکہ گلی کے بچوں کو لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگایا آپ راہ چلتے جا رہے ہیں بچے آپ پر پتھراؤ کر رہے ہیں ہسی اور ٹھٹا اور قیقہ اور شور ہوگا اس سب کے ساتھ کر رہے ہیں حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں جب سامنے سے پتھراؤ ہوتا تھا تو اس سامنے آپ کے آ جاتے تھے کہ شاید اس طرح ڈھال بن جائیں پھر پیچھے سے پتھراؤ شروع ہو جاتا تھا تو حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سے ڈھال بن نہیں لیکن ایک شخص دائیں بائیں آگے پیچھے کہاں تھے کتنا ڈھال بنے واقعات میں آتا ہے کہ جس میں اثر سے اس قدر خون رسا ہے کہ آپ کے جوتوں کے اندر خون کھڑا ہو گیا اور آپ کے پیر اس کے اندر جم گئے کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لی درہ تصور کیجئے کیا ہوا ہوگا جس میں اثر سے جب خون رسا اور بہا ہوگا اور نالین مبارک کے اندر جمع ہوگا اور آپ کے پیر اس میں جم گئے ہو یہ منظر پیش آیا اس حال میں آپ ایک درہت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں لیکن ویجن برقرار ہے حضرت جبرین ابین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غزبناک ہے غصے اور جلال کی کیفیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ ستایا گیا خون کے اندر نہلایا گیا پتھروں کی یورش میں آگے بڑھایا گیا محروم ہاتھوں سے لوٹایا گیا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غزبناک یہ فرشتہ ساتھ لائے آپ اشارہ کیجئے کہ اس کے حکم سے اس بستی کو جو طائف کی دو پہاڑوں کے درمیان آباد یہ فرشتہ اپنے رب کے حکم سے آپ اشارہ کیجئے دونوں پہاڑوں کو بلا دے کہ یہ بستی ریضہ ریضہ ہو جائے یہ بستی خاک اور خون ہو جائے یہ بستی تاریخ کے اندر عبرت کا نشان ہو جائے آپ اشارہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا غزبناک یہ فرشتہ موجود آپ ذرا تصور کیجئے اور اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کتنا نادر موقع ہاتھ آیا کیسی سنہری پیشکش اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتہ لے کر آیا جن لوگوں نے ابھی خون میں نہلایا تھا اور تندو تاریز کے نشتر چوب ہوئے تھے ان سے انتقام لینے کا کیسا نادر موقع ہے آپ کہتے ہیں یہی کرنا چاہیے لیکن نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلے کیسا ویجن ہے کیسا مستقبل کے بارے میں دعوت کے حوالے سے یقین کی کیفیت ہے کہ یہ تو ہو نہیں ہے یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلے ایمان لے آئیں گی اور یوں اس پیشکش کو مسترد کیا اور یوں اس بات کو بیان کیا اور پھر آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں یہ آخری افراد ہے جو آپ کے زبانے مبارک سے ادا ہوتے ہیں اور پھر آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ مولا تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا جو میری بات کو سنتے نہیں ہیں جو میرے پیغام کو سمجھتے نہیں ہیں جو میرا ساتھ دینے کو تیار تو نے کن کے حوالے کر دیا لیکن پھر خودی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس منصب پر فائز کیا ہے اسی سے گلا بھی کرنا ہے نا اپنے الفاظ کے اندر اسی سے طلب بھی کرنا اسی کے کام کو جاری بھی رکھنا ہے پھر خودی ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا اگر تو اسی پر راضی ہے تو میں بھی پھر اس پر راضی میرا رب راضی تو پھر سارا جگ راضی پھر لوگ مجھے پتھر مارے تو میں راضی پھر لوگ مجھے کانٹوں پر چلائیں تو میں راضی پھر لوگ مجھے گالیوں سے نوازیں تو میں راضی پھر لوگ مجھے خون میں نہلائیں تو میں راضی پھر لوگ مجھے ہجرت پر اور چھوڑنے پر مجبور کریں تو میں راضی ہوں اس لیے کہ مجھے تو رب کی رضا چاہیے اس لیے معاشرے کے اندر ایسی جدو جہد ایسی کشمکش کا برپا کرنا معروف اور منکر کے درمیان ہر جگہ جہاں فاشی اور یعنی بے آئے یہ سچ اور حق عام کو لے کر پہنچنا جہاں یہ جدوجہد مطلوب ہے وہیں مستقبل کے بارے میں پر امید رہنا لوگوں کو پر امید رکھنا چاروں تک یعنی اس سے زیادہ خراب حالات تو نہیں ہو سکتی یعنی وہ جو واقعات میں آتا ہے حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالی اتنی آزمائشیں جھیلی ہیں اتنے مسائب سے گدرے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت خباب کے زبان بارک سے یہ نکل گیا کہ حضور وہ نصرتِ الائی کب آئی یعنی جس نے سب کو جھیل لیا ہے اس کی زبان پر یہ الفاظ آئے اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ تم جلدی کرتے ہو اجلت کرتے ہو تم سے پہلے جو لوگ ہو گدرے ہیں لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا آدھا ان کو دفن کر کے آرے سے ان کو چیر دیا گیا لیکن وہ سبر کی اور استقامت کا پہکر بنے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی دعوت کو پیش کرنے میں کسی لے دلال سے کام نہ لیتے رہے ہیں تم اجلت کس سے کہہ رہے ہیں جس کی قربانی ہمیں بڑے بیمانے پر جانی جاتی ہیں جو خود سر سے لے کر پیڑ تک سراپا عیسار کا پیہ کا یہ واقعات میں نے بھی شروع میں بھی ارس کیا تھا کہ ہر واقعہ بھی رہنمائی کرتا لیکن ان واقعات کو جوڑنے سے پہلی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس مشن کا لمبردار ہوا جائے معاشرے کے اندر سے ظلم کو ختم کرنے عدل و انصاف کو قائم کرنے معاشرہ جن لکائیوں سے پہچانا ہے آپ اور میں میں اس معاشرے کی پہچان نہیں ہے معاشرہ پہچانا جاتا ہے اور بڑے بڑے دولت کے جمع کرنے والوں سے اور تجوریوں سے معاشرہ تو یہ ہے وہ کن فہکون کے مالک ہو چکے وہ جس طرح چاہتے ہیں زندگیہ گدارتے ہیں اس لیے اس معاشرے کے اندر اس جدو جہد کو جدو جہد موجود ہے الحمدلاللہ اور میں آپ سے یہ ارس کر کے بعد کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں دیکھئے عالمی سطح پر تو سب سے بڑا ظالم امریکہ اور یہاں بھی میں پھر یہ زیادہ چاہوں گا کہنے کے کہ ظالم کا لفت بہت ہی چھوٹا ہے امریکہ تو اس سے بڑا ہے بہت ظلم جانا تو پیشے رہ جاتا ہے امریکہ تو اس سے آگے نکل جاتا ہے یعنی ظلم کی کون لاکھوں لوگوں کو تہہ تیغ کرنا چاہے وہ فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو یا عراق میں ہو یا افغانستان میں ہو یا افہتنام میں ہو لاکھوں انسانوں کو تہہ تیغ کرنا یہ امریکہ کا معمول ہے یہ اس کی ریت ہے یہ اس کی تاریخ ہے اس نے یہی کچھ سیکھا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور اس کی فوجوں کے ساتھ دیکھیں ہم نے بہت نعرہ لگایا ہے کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان اور کمینزم کا قبرستان افغانستان افغانستان اور یہ نعرہ حقیقت کا روپ دھار گیا وہ سوشلزم اور اس کی ریاست جو تھی تحلیل ہو گئی فضاؤں میں گم ہو گئی منتشر ہو گئی تاریخ و جغرافیہ اس کا بدل گئی لیکن آج کیا نعرہ ہے پوری مغربی تہذیب امریکہ جس کا امام پوری مغربی ثقافت اور کلچر امریکہ جس کا امام کرتا ہے یعنی مغرب کی ذہانت اور فتانت کا قبرستان افغانستان افغانستان مغرب کی بصیرت اور بسانت کا قبرستان افغانستان افغانستان مغرب کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی اجازات کا قبرستان افغانستان افغانستان مغرب کی دور اندیشی اور دور بینی کا قبرستان افغانستان افغانستان مغرب کی بصیرت و بسارت کا قبرستان دنیا کی ساٹھ فیصدی فوجیں اس وقت افغانستان میں ہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی فوج نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا نشکر ہے عزباللہ کے لوگ ہیں سارے ساٹھ فیصدی فوجیں ہیں صرف چین اور بھارت اور ایران اور یہ تھوڑا سے چھوڑ دیں باقی ساٹھ فیصدی فوجیں ہیں افغانستان میں ان ساٹھ فیصدی فوجوں کو اگر شکس سے حدیمت سے اور قبرستان بن جانے سے کسی نے ہم کنار کرنے والی ذات تو اللہ تبارک عطا لگی لیکن وہ انسانوں کو انسانی صدا پر دکھاتا ہے پتاتا ہے کہ کیسے یہ کام ہوتے ہیں نہ ہتے لوگ ہیں بے سر و سامان لوگ ہیں جن کے پاس نہ سائنس ہیں نہ ٹکنالوجی ہیں نہ اس کی اجادات ہیں نہ ٹینکوں کے مقابلے میں ٹینک ہیں نہ انٹی ائر کرافٹ کے مقابلے میں انٹی ائر کرافٹ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو وہ محصر ہے نہ پہننے کو وہ محصر ہے جو پاڑوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں گویا اس مشن کی علمبرداری کی وجہ سے اور ظالم کو للکارنے اور اس سے پنجہ آزمائی کرنے کی وجہ سے اور ظلم کی ہر ریت کو اور روایت کو شکس دینے کے عنوان سے اس دنیا میں پھر سے وہ نظر آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے